تو دوستو موسٹ ویلکم میرے نئی ویڈیو کے اندر آزم بات کرنے والے ہیں سلمان خان کو لے کے دوستو بات کرنے والے ہیں شارو خان صاحب کو لے کے بات کرنے والے ہیں اور ان کی upcoming فلم دوستو اس کو لے کے بات کرنے ہیں آپ کو جانتے ہیں سب ہی کی سلمان خان اور شارو خان کو لے کر ایک بہت بڑی بالی وڈ کے اندر فلم بنائی جاری ہے Tiger vs. Pathan جی ہاں دوستو اس فلم کی demand کیسے اٹھی آپ کو پتا کہ پچھلی کچھ سمیں پہلے سارو خان کی سب سے بڑی فلم سب سے ہی سپر ہیٹ فلم آئی تھی دوستو اگر ہم collection کی درستی سے دیکھیں پتھان اس کے اندر سلمان خان نے دوستو ایک قیمی کیا تھا اور وہ قیمی اتنا زبردست رہا کہ اس کے بعد لوگوں نے مانگ کرنے شروع کر دی مووی لور نے مانگ کرنے شروع کر دی کہ ہمیں دیکھنا ہے تو سلمان خان اور سارو خان کو ایک ساتھ دیکھنا ہے اتنی اس بھاوناوں کو سمجھتے ہوئے آج اتی چوپڑانے دوستو اس پروڈکٹ پہ کام کرنا شروع کیا اور اس کے اوپر سٹوری رائٹنگ کا سارا کام جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور پانے کے طرح دوستو پیسہ بہا جائے گا اس پروڈکٹ کے اوپر کیونکہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ چار اچار کروڑوں کو بھی کما سکتا ہے پانچ جار کروڑوں بھی کا دوستو کما سکتا ہے اتنی بڑی بھاوے فلم بنائی جا رہی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ شدارت آند نہیں دوستو پٹھان کو ایک پرکار سے ٹاریکٹ کیا تھا اور سوپر ڈوپریڈ بنائی تھی شدارت آند کی بات کریں ٹریک ریکوڈ کو دیکھیں تو جو بھی فلم انہوں نے دوستو بنائی ہے اس ساری فلمیں سوپر ڈوپریڈ دیئے ہیں ان کا سکسس ریسو جبردست رہ ہے اسی کارن جو آج اتی چوپڑا ہے ان کا بہت ہی گہرا بھی اسواس ہے جی ہاں شدارت آند پر ان کے کام کے اوپر ہے نا ان کی ان کی ورکنگ سٹائل کے اوپر اسی کارن ہے آپ کو پتھان ورسیس ٹائگر اس پروڈیٹ کے اوپر جو کام سوپا گیا ہے وہ سوشل روپ سے کام سوپا گیا ہے شدارت آند کو لیکن آپ کو سرپرائز ہوگا جان کر کہ شدارت آند کو اس پروڈیٹ کو اس فلم کو دوستو ڈائریکٹ کرنے کے لیے کتنے پیسے ملیں آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں جی ہاں چالیس کروڑ روپے اتنے کروڑ روپے دوستو آج تک فلم انڈسٹری کے اندر کسی بھی ڈائریکٹ کو نہیں ملیں یا کہ ہم بھی یہ کہیں کہ سب سے بڑا چیومیٹ اسی دارت آند کے پاس جو انہوں نے ایک مووی کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے چالیس کروڑ روپے لیے ہیں دوستو کہیں نہ کہیں یہ ان کا کام ہے ان کا ٹیلنٹ ہے کہ ان کو اتنے سارے روپے دینے پڑ رہے ہیں اب یہ ان کی کندوں پر جمعہ داری آ چکی ہے کہ وہ اس پٹھان ورسیس ٹائگر مووی کو کس پر کار ڈائریکٹ کرتے ہیں کس طرح اس کو بناتے ہیں کہ یہ فلم دوستو کمائی کے سارے ریکورڈ توڑ کے رکھتے ہیں باقی اس فلم کی سوٹنگ کی بات کریں تو جنویر دوزار چوبیس کے اندر اس فلم کی جو ہے سوٹنگ کا کام دوستو سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے بات دیکھتے ہیں دوزار پچیس میں ساید یہ مووی ہمیں دوستو آتی ہوئی دکھائی دیں گے باقی اس فلم اس مووی کا دوستو ابھی جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروڈکشن یعنی کام شروع بھی نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی اس سے پہلے ہی دوستو آپ کو پتا ہے اس فلم کا کتنا سارا بجے ہیں اور ہم آسا کرتے ہیں کہ شدارت آنند وائی آر ایف سپائی یونیورس ہے ان کی اچھاؤں کو پورا کرتے ہوئے اور جبردستی ایکشن شیٹ سوٹ کی جائیں گے ایسے بہنگ کر دوستو ایکشن شیٹ سوٹ سون ہوں گے جو آپ نے کبھی ہالی ووڈ مووی کے اندر بھی نہیں دیکھا اسی کارڈ صدارت آنند کتنے سارے پیسے دیئے گئے اور اتنی بڑی دوستو ریسپورسیمیلی ٹی وی دی گئے صدارت آنند کو میں جس پرکار ساؤت میں ریس راج مولی کے برابر ڈائریکٹر میں مانتا ہوں بلکہ ریس راج مولی کو بھی انہوں نے پیسے کے معاملے کے اندر دوستو پشاڑ ہی رکھ دیا ہے باقی آپ کے حضورس نے اس مووی کے بارے میں اور صدارت آنند کے کام کے بارے میں باقیاب کیا اچھا رہا جلدی بتائیں کومنٹ بکش میں اندظار کرو اور آپ کی ریپلائی کا